رحمان الرحیم آج ہم 3 letter sound verse ing کریں گے ہم اپنے سبق آواز کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا ہمارے علم اضافہ فرما تو آج ہم دیکھیں گے کہ ing ing لگانے سے کون سے الفاظ بنتے ہیں جیسے the bells ring گھنٹیاں بچتی ہیں bell جو ہے وہ گھنٹی کو کہتے ہیں اور اس کے بجنے کی آواز کو ding dong کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کی wrist break ہوتی ہے تو اس میں گھنٹی بچتی ہے سکول میں جب period change ہوتا ہے تو تب بھی گھنٹی بجائی جاتی ہے اس کو ding dong کہتے ہیں اور christians جو ہیں ان کے چرچ میں بھی دعا سے پہلے گھنٹیاں بچتی ہیں پھر F finger اس میں F کے بعد ing لگائیں اور آگے ایا تو یہ بن جائیں گا finger finger جو ہے وہ ہاتھ کی انگلی کو کہتے ہیں کیا آپ کو اپنے ہاتھ کی ساری انگلیوں کے نام آتے ہیں اگر آپ اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں جیسے اس تصویر میں ہے تو جو ہتھیلی ہے اس کو palm کہتے ہیں جو آپ کا انگوٹھا ہے اس کو thumb کہتے ہیں اس کے بعد آتی ہے index finger اس کو شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں پھر middle finger ہے اس کو درمیانی انگلی کہتے ہیں پھر ring finger ہے اس میں عام طور پر شادی اور منگنی کے وقت انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس کو ring finger کہتے ہیں اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ baby finger یا pinky کہلاتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں سارے مل کے کام کریں تو کام اچھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہے s کے آگے ing لگائیں تو بن جاتا ہے sing 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 کا مطلب ہوتا ہے گانا تو sing کہتے ہیں گانے کو اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دیا تو حمد گایا کریں پھر ہے ing سے پہلے k لگا دیں تو بن جاتا ہے king king کہتے ہیں بادشاہ کو king king کا مطلب ہے بادشاہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے حقیقی بادشاہ کون ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حقیقی بادشاہ ہے جو کائنات کا کی ہر ایک جس کے قبضے میں ہے اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اللہ جو ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے ہمارے ماں باپ سے بہن بائیوں سے ہر رشتے سے زیادہ اللہ کہتا ہے ایک قدم میری طرف بڑھاؤ میں تمہاری طرف دس قدم بڑھاؤں گا تم چل کے آؤ میں تمہاری طرف بھاگ کر آؤں گا الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اللہ کا شکر ہمیں اس لئے بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے یہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے ہماری مال دولت ماں باپ بہن بھائی اکل سارا خوش اللہ کا دیا ہے بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں اب پتہ چل رہی ہیں ہماری زندگی کے ضروری ہیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہمیں دیتا ہے پھر ہے برنگ انگ سے پہلے بی آر لگا دیں تو اس کا مطلب ہے برنگ لانا یا پیش کرنا جیسے ہے برنگ بکس ایک پیش کرنا جیسے اس کا ٹیک کا مطلب ہوتا ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہاں سے کوئی دوسری جگہ سے چیز اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں اس کو کہتے ہیں برنگ اور اگر کوئی چیز آپ سے دور لے جائے تو اس کو کہتے ہیں ٹیک وے پھر ہے رنگ رنگ کہتے ہیں انگوٹھی کو انگ سے پہلے آر لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے رنگ اور رنگ کہتے ہیں انگوٹھی کو پھر اس کے بعد ہے ونگ اگر انگ سے پہلے و لگا دیں تو ونگ ونگ ہوتے ہیں پرندوں کے پنک جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ونگ ایک پرندے کے دو پنک ہوتے ہیں جس سے وہ ہوا میں اڑتا ہے تو پرندوں کے پنک کو ونگز کہتے ہیں آپ نے دیکھا پرندوں کو اڑتے ہوئے ہوا ان کے نیچے آتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ اوپر اٹھتے ہیں پھر ہے سپرنگ سپرنگ کہتے ہیں بہار کو موسم میں بہار کو آپ نے دیکھا ہوگا موسم میں بہار میں ہاتھ رکھ فول اگے ہوتے ہیں سبزہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بہار کا موسم سپرنگ پھر ہے سونگ انگ سے پہلے ایس ڈالیو لگا دیں تو جھولا آپ نے جھولے جھولے ہوں گے ہو سکتا ہے آپ کے سکول میں بھی جھولے ہوں تو یہ ہے سونگ پھر اس کے بعد ہے اگر انگ سے پہلے سی ایل لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے کلنگ کلنگ کو کہتے ہیں کلنگ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو منکی ہے بندر ہے یہ اس آدمی کی ٹانگوں سے چمٹا وائز کو کہتے ہیں کلنگ تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں